اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایسن ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے امیر تین افراد اور ان کی انکم کے بارے میں بتاؤں گا دنیا کے امیر تین افراد کی مجموعی مالیت ان کی کارکردگی کے لحاظ سے ہر سال مختلف ہو سکتی ہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایلن مسکی جو دنیا کا سب سے امیر تین انسان ہے یہ اٹھائیس جون نائنٹین سیونٹی ون میں افریقہ میں پیدا ہوا تھا ایلن میکس ایک بیجنس مین ہے وہ سپیس ایکس کے بانی سی ای او اور چیف انجینئر ہیں وہ ٹیکسلا کے پروڈیکٹ آرکیٹیکٹ اور بورنگ کمپنی کے بھی سی ای او ہیں دوستو ان کی والدہ ایک کنیڈین اورن تھی اور ان کے والد کا تعلق جنوبی افریقہ سے تھا دوستو ایلن نے نائنٹین نائنٹین نائن میں آن لائن بینک ایکس قوم کی بنیاد رکھی جو بعد میں پی پال کے نام سے مشہور ہوئی دوہزار سولہ میں اس نے نیورا لینک کی مشترکہ بنیاد رکھی جو ایک نیورو ٹیکنالوجی کمپنی ہے دوستو ایلن الیکٹری کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا اور خلاع میں راکٹ پرڈیوز سپیکس ایس کے ذریعے زمین پر نقل و حمل میں انقلاب لانے کے لیے کام کر رہا ہے دوستو آپ اس کی الیکٹری کار کمپنی ٹیسلا کی مالیت سن کر حیران رہ جائیں گے اس کی الیکٹری کار کمپنی ٹیسلا کی مالیت تقریباً 800 بلیون ڈالر ہے اس وقت اس کی کل مالیت 278 بلیون ڈالر ہے دوستو اس کی راکٹ کمپنی سپیس ایس کی مالیت تقریباً 100 بلیون ڈالر ہے ٹیسلا اکتوبر 2021 میں 800 بلیون ڈالر کی مارکٹ کے ساتھ دنیا کی سب سے قیمتی کارساز کمپنی بن چکی ہے دوستو اب ہم بات کریں کہ جیف بیزوز کی جو دنیا کے دوسرے امیر تین انسان ہے یہ بارہ جنوری 1964 میں میکسیکو میں پیدا ہوئے تھے جیف بیزوز ایمازون کے بانی ہے سی ای اور جیف بیزوز کی مجموعی مالیت 202 بلیون ڈالر ہے اور وہ آج دنیا کے دوسرے امیر تین شخص کے طور پر جانے جاتے ہیں دوستو جیف بیزوز نے 2019 میں اپنی اہلیہ جن کا نیم مکینزی تھا اس کو طلاق دے دی تھی دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جیف بیزوز نے اپنے شیئرز میں سے ایک چوتھائی حصہ اسے منتقل کر دیا تھا لیکن ان کی پوزیشن پر پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑا دوستو جیف نے 1994 میں امیزون کی بنیاد رکھی تھی دوستو اب میں بات کروں گا برنالڈ ارنالڈ کے جو پانچ مار 1949 کو فرانس میں پیدا ہوا تھا برنالڈ ارنالڈ آج دنیا کے تیسرے نمبر پر امیر تین شخص ہیں دوستو ان کی مجبوری مالیت 178.8 بلیون ڈالر ہے جس کے نتیجے میں لویس وارٹن سیفورا سمید ستر سے زیادہ ملکوں میں ان کے برینڈز کے بزنس ہیں اور دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ گزشتہ سال دیسمبر میں 100 بلیون ڈالر کی دولت کمائی تھی اور دوستو اسی 100 بلیون ڈالر کی کمائی نے گزشتہ سال انہیں دنیا کا تیسرے امیر تین شخص بنا دیا تھا دوستو اب میں بات کروں گا بل گیٹس کی بل گیٹس 28 اکتوبر 1959 کو واشنگٹن میں پیدا ہوئے تھے بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے معنی بل گیٹس کی مجموعی مالیت تقریباً اس وقت 137 بلیون ڈالر ہے انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر جن کا نیم پال ایلن تھا مائیکروسوفٹ کی بنیاد رکھی تھی بل گیٹس نے کمپنی میں سے زیادہ تر حصے فروخت کر دیا تھے خیسز میں سے صرف ون پرسنٹ اپنے پاس رکھا اور باقی کو اسٹرارک اور دیگر احساسوں میں لگا دیا تھا بل گیٹس پچھلے سال اپریل میں ہنڈرڈ بلیون ڈالر کے کلب میں داکھل ہوئے جب مائیکروسوفٹ کے شیئرز کی قیمت میں بہت اضافہ ہوا تھا بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دنیا کی سب سے بڑی نجی خیراتی فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے دوستو میں بات کروں گا لیری پیج کی کمپیوٹر سائنٹس اور انٹرنیٹ بیزنس مین ہیں دوستو لیری پیج نے 1989 میں اپنے دوست سرگی بن کے ساتھ مل کر گوگل کی بنیاد رکھی تھی لیری نے اپنے دوست بن کے ساتھ مل کر گوگل کا پیج رینگ آل گورتھا میں جات کیا جو سرچ انجن کو طاقت دیتا ہے گوگل دنیا کا سب سے بڑا سرچ انجن آپریٹر ہے 2011 سے 2015 تک لیری پیج گوگل کی نئی پیرنٹ کمپنی الفا بیڈ کے سی ای او بن گئے دوستو ان کی کل مجموعی مالیت 127 بلیون ڈالر ہے 3 دسمبر 2019 کو لیری پیج اور برن نے اعلان کیا کہ وہ الفا بیڈ کے سی ای او اور صدر کے عہدے سے سب قدوش ہو رہے ہیں دوستو لیری پیج ٹیسلا موٹرز میں بھی ایک انویسٹر ہے لیری نے سنگل لیریٹی یونیورسٹی کے قیام میں بھی مدد کی اور سنگل لیریٹی یونیورسٹی میں سکولرشپ کو فنڈ بھی دیتے رہے دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھئے گا خدا حافظ موسیقی